بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمل کتاب سے جو مولانا جلیل احسن ندوی صاحب کی مرتب کی ہوئی ہے اس میں سے ایک حدیث پیش کیا جا رہی ہے نیت کے مطابق اجر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی جس کی حجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی حجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس کی حجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی حجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے حجرت کی یہ حدیث اصلاح و تربیت کے باپ کی نہایت اہم حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں نیک ہو اس کا آجار آخرت میں صرف اسی صورت میں ملے گا جبکہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے کیا گیا ہو اگر اس عمل کا محرک دنیا تلبی ہو اگر اسے کسی اپنی دنیاوی غرص پوری کرنے کے لئے انجام دیا گیا ہو تو آخرت کے بازار میں اس کی کوئی خیمت نہ لگے گی اس کا یہ عمل وہاں کھوٹا سکہ خرار پائے گا اس حقیقت کو آپ نے حجرت کی مثال دے کر واضح کیا کہ دیکھو حجرت کتنا بڑا نیکی کا کام ہے لیکن اگر کوئی خدا اور رسول کیلئے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی غرص پوری کرنے کے لئے حجرت ترک وطن کرتا ہے تو آخرت میں اسے اس عمل کا جو بظاہر بڑی نیکی ہے کچھ ثواب نہ ملے گا بلکہ اڈٹا اس پر جال سازی اور فریب دہی کا مخدمہ خائم ہوگا موسیقی